اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ فار ایکس پرافٹ فار ایکس میں کامیابی فار ایکس کے اندر اپنی سرٹیجی اپنی سرچ اور اپنا کام ایک ایسی چیز ہے جو جنونی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے چاہتے ہیں جو لوگ میندی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مارکٹ کو ٹائم بھی دے سکوں اور ایک اپنا ایسا وے میں بنا سکوں جس وے پہ چل کے میں فار ایکس میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لئے مختلف لوگ ہیں مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹیٹوریل آپ کو فائدہ وہ دے گا کہ آپ کس طریقے سے کن کن چیزوں کو آپ فالو کریں گے تو فالو کرنے کے بعد ہی آپ جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز کہ آپ جب فار ایکس ٹریٹیجی بنا رہی ہیں آپ نے پانچ سات چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے فالو کرنا ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ چیز ہے کہ آپ نے اس ٹریٹیجی کو ڈیموں پر یوز کرنا ہے فار ایکس میں کوئی بھی اپنا پلین بناتے ہیں لانگ ٹرم بناتے ہیں شار ٹرم بناتے ہیں میٹر بناتے ہیں بیشک بنائیں نیوز ٹریڈنگ بنائیں جو دل چاہے وہ بنائیں اور اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈیموں پر پریکٹس کرنی ہے جب آپ ڈیموں پر پریکٹس کریں گے اس کے اندر آپ کو اگر سو پرابلمز آنی ہے تو آپ کی ففٹی پرابلمز آپ کی سال ہو جائیں گی جو چیزیں جن چیزوں کو آپ کا سمجھ نہیں ہوگی ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے جب اپنے ریل انویسٹمنٹ پر آنا ہے تو اگر آپ نیوز ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو نیوز ٹریڈنگ پر آپ نے میکسیمم جو ٹریڈز لینی ہیں وہ ٹین ڈالرز کی لینی ہے اور جو آپ کی پہلی سٹریٹیجی ہے جو آپ کا پہلا وے ہے جس وے پر آپ سٹریٹیجی بنا رہے ہیں یاد رکھیں وہ وے انتہائی غلط وے ہے اس غلط وے کو آپ نے آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا ہے ایک ایسا رستہ ہے ایک ایسا رستہ ہے جس رستے پہ کانٹے ہی کانٹے ہیں اور اس کانٹے والے رستے پہ آپ نے ایک ایک کانٹے کو ہٹا کر اس رستے پہ آپ نے اس رستے کو صاف بھی کرنا ہے اور اس رستے کو ہموار بھی کرنا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مجھے آج ایک لڑکے نے کاؤل کی بھائی میرا آکٹا ایف ایکس کا اکاؤنٹ تھا تین تین سو ڈالت تین اکاؤنٹس میں تھے تینوں پر ٹریڈیں لگائیں اور تینوں کے تینوں وہ آش ہو گئے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نیگٹیو بیلنس پروٹیکشن کرولہ بنا ہوا تھا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو اکاؤنٹ بھی دے دی ہے دکھا دی ہے کس کے اندر کیا ہے پرافٹ اور لایہ لاس جو ہے یہ مائنس نو سو اکانوے ڈالر ہے اس بندہ نے ڈپازٹ کیا تھا اور ایک ویریابل سپریڈ اکاؤنٹ پر یہ نیوز ریڈنگ کر رہا ہے پہلی غلطی یہ ویریابل سپریڈ کا اب دیکھیں ایک بگنر کو اس چیز کا سمجھتے سمجھتے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ واش ہو جائیں گے کہ وہ اکاؤنٹ جس کے اندر سپریڈ ان پر نیچے ہوتا ہے جس کے اندر فکس نہیں ہوتا اس کے ان پر نیوز ریڈنگ نہیں کرنی یوروز یو ایس ڈی پہ اگر ٹریڈیں اگر ایوریس سپریڈ جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے وہ تقریباً 0.8 چل رہا ہے ہمارے پاس یہ 0.8 چل رہا ہے تو 0.8 والا سپریڈ شاید بھی اس پیپی بھی چلا جائے سب سے پہلی چیز اس بندے نے یہ غلطے کی ہے دوسری چیز کے فکس سپریڈ اگر اکاؤنٹ ہوتا تو اس اکاؤنٹ پہ اس نے ایک بائی سٹاپ لگایا یہ ایک سیل سٹاپ لگایا تو بائی سٹاپ یا سیل سٹاپ کے ان پر اس کا سلپیج کا رول ہے اس بندے کو شاید اس بات کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ سلپیج چیز کیا ہے تیسری جو چیز ہے ہمارے پاس کہ اس شخص نے فرس ٹائم پہ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ پہ کام کرنا تھا اور اس نے جو 300 ڈالر 300 ڈالر انویسمنٹ کی تھی اس کے ان پر 3 سٹینڈر لاٹس لگائیں خود دیکھیں ایک بندہ جو اپنی سٹریٹیجی بنا رہا ہے ٹھیک ہے کسی کسی سٹریٹیجی کو فالو کرتے ہیں پھر بھی آپ نے ڈیموں پہ کام کرنا ہے پھر بھی آپ نے چھوٹی انویسمنٹ پہ کام کرنا ہے پھر بھی آپ نے سب چیزوں کو نوٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ نے انویسمنٹ چھوٹی کرنی ہے وہ شخص اس نے 300 ڈالر تین اکاؤن میں ڈال کر اپنے زندگی کے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا زندگی کے سرمایہ اس نے ادھر لگا لیا اور ادھر سرمایہ لگانے کے بعد آپ کو وہ اس نے 300 ڈالر اور خود دیکھنے جو اس کی بائی ایکٹیو ہوئی ہے انزیٹ ڈی 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 کی 300 بیلنس اور 933 ڈالر مائنس میں ہوئی اور 632 شریعہ 20 ڈالر کا نیگٹیو بیلنس ایڈجیسمنٹ کے بعد میں بروکر کو بھی پھکی لگ گئی تو یہ چیزیں ہیں اس بندے کو لا آسانہ تھا اگر یہ اس طریقے سے کام کرتا اس کو لیوریج کا ایتھنک نہیں پتا ہوگا ہزار کی لیوریج تنی گروپ میں ہے تو اس کو مل رہی ہوگی تو اگر یہ شخص اس نے کام کرنا تھا تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فرسٹ ٹائم پہ ویریابل پہ کر لیتا ویریابل کو اب اس کو تو نہیں سمجھ کہ ویریابل کے کیا نقصانات ہیں تو ویریابل پہ کو نہ سمجھیں یہ چیزیں ہیں اس کو وقت ایکسپیرینس سکھائے گا اور ویریابل کو شاید وہ نہ سمجھیں وہ آگے سے ریال پہ کام کر لے اور ریال پہ اس کو دو تین چار بار اس کا دس بار اس کا اکاؤنٹ واش ہوگا پانک دس ڈالر کا اگر ہوتا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جلد بازی میں نے آج کے دن ہی پرافٹ کمانا ہے یہ وقت چلا جائے گا یہ ایک بہت بڑا لمحے فکریہ ہے جس لمحے فکریہ کے اندر لوگوں کا لاس ہوتا ہے فاریکس میں بڑی دنیا بڑا ٹائم پڑا ہوئے ہیں بڑا وقت پڑا ہوئے ہیں بڑی دنیا کے اندر پڑی ہوئے ہیں بہت سا ٹائم آپ کے پاس ہے پیسہ کمانے کا سب سے پہلے کامیاب تو ہو جانے دیں پرافٹ کے اندر بعد میں تو فاریکس میں جب آپ اپنی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں تو سٹریٹیجی کے اندر کم سے کم جو میں اپنے ذات کی بات بتاؤں آپ کو ایک سٹریٹیجی کے اوکے ہونے تک آپ کے دس اکاؤنٹ واش ہوں گی آپ کے ڈیموں پہ 50% چیزوں کا پستہ پتہ چلے گا اور ریال پہ پھر 50% کا ریال پہ بڑی انویسمنٹ پہ نہیں آنا چھوٹی انویسمنٹ پہ آنا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں ڈیموں پہ اور ہوتی ہیں ریال پہ اور ہوتی ہیں تو آخر میں میں ایک بار پھیلے آپ لوگوں کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اس ٹیٹوریل کا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی سٹریٹیجی بنانا ہے اپنے آپ کو دیکھیں اگر آپ کے پاس کم سے کم دو سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں دو سال کسے کم ایکسپیرینس ہے آپ کو اپنی بیسک سیکھنے کی ضرورت ہے دوسری بہتر یہ ہے کسی کی کسی ایکسپیرینس ٹریڈر کی بننی ہوئی سٹریٹیجی کو ڈیویلپ کریں جو چیزوں اس کے ہیں وہ لکھ لیں اس نے ایک ایک چیز کو بناتے ہوئے ٹائم دیا ہے محنت کی ہے اور اگر آپ اس کے ان پر کام کرتے ہیں خود اپنی بنا سکتے ہیں بنائیں کوئی مصورہ نہیں ہے لیکن ایک بات جیاد ہے کہ کم سے کم دس اکاؤنٹس آپ کے واش ہوں گے ایک ایک چیز جو میں آپ کو بھی ایک چیز بتا رہا ہوں وہ چیزیں آپ اپنے حالات سے سیکھیں گے اور ان حالات سے اس چیز سیکھنے کی آپ کو ایک بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی وقت دینا پڑے گا پیمنٹ کا نقصان کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ کا کام بنے گا آپ کو فارس کے رونز کا بھی نہیں بتا ہوگا تو جو اسے ٹریٹیجی بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس کو ڈیمو پر چیک کریں اس کو کاپی پر لکھیں پینسل کی مدد سے پینسل پر لکھنے کے بعد اس کی جتنی بھی شرائطیں لکھیں دو ویک یا وان مانچ تین ویک بھی کر سکتے اس کو ڈیمو پر پریکٹس کریں جو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس پر اپنے ڈائری پر لکھیں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو آپ کی خامی ہیں جو آپ کی خوبی ہیں اس کے بعد جا کر آپ نے اس کو ڈیمو پر آنا ہے اور میکسیمم نیو سٹریلنگ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے سٹریٹیجی دس ڈالر پر چل رہی ہے تو دس ڈالر پر اس کو چلائیں بیس ڈالر پر چلتی ہے بیس ڈالر پر چلائیں اور پہلی بار یہ سوچیں کہ جتنی بھی میں پیمٹ ڈال رہا ہوں یہ سارے کے سارا کا انواز ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ کو ہنڈر پرسنٹ سیکھ جائیں گے اپنے سٹریٹیجی پہ آپ کا چار منت کا ایکسپیرینس ہو جائے گا سکس منت کا ایکسپیرینس ہو جائے گا اس ٹائم پہ آگے ایک کامیاب ٹریڈر بھی ہوں گے آپ ایک کامیاب ٹیچر بھی ہوں گے اور دنیا آپ کو سلوٹ پی مارے گی اور دنیا آپ کو عزت پی دے گی اس سٹریٹیجی کو دوسروں تک پہنچا دیں تو آج کا ہمارا یہی وے تھا جس وے کیوں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے سٹریٹیجی بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے دن کو سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں آپ بنائیں میں آپ کو سختی سے کہتا ہوں بنائیں آپ لوگ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا بنائیں بھی صحیح پھیلائیں بھی صحیح جب بنا لیں گے پھیلائیں گے اس کے بعد آپ کو اس کے لیے کم سے کم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دس اکاؤنٹ واش ہوں گی آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ آپ کو جڑنا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ پہ ہوگی تو بڑی انویسمنٹ پہ کبھی تجربات نہ کریں دیموں پہ تجربات کریں چھوٹی انویسمنٹ پہ تجربات کریں جب آپ کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت ٹائم پڑا ہوا ہے اگر آپ کی زندگی اللہ نے دی ہے ایک بہت لمبہ عرصہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے جو چیز اپنے ہاتھ سے ایک ایک کر کے بنائی تھی ای تنک وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے کوئی سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ